السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عید منانے کی اصل وجہ کیا ہے؟ عید کا معنی ہوتا ہے خوشی جاہر کرنا لیکن رمجان کے بعد عید منانے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں خود مسلمان بہت کم علم رکھتے ہیں روایت اور تاریخ کے اندر الگ الگ وجہ ملتی ہے کچھ کہتے ہیں کہ جنگ بدر رمجان کے اندر پیش آئی تھی اس میں فتح حاصل ہوئی اس لئے عید منائی جاتی ہے کچھ کہتے ہیں کہ رمجان کا مہینہ بھوک عبادت پاکجگی سے گجارہ اس لئے ہمیں عید دی گئی ہے کچھ ایک روایت کے اندر یہ وجہ بھی آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کر مدینہ گئے تو وہاں کے لوگ پہلے سے ہی دو دن کا کوئی تہوار جس میں وہ کھیل کر تب کھانا وغیرہ کر خوشیاں مناتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو دنوں کے بدلے تمہیں اللہ نے دو خوشیاں یعنی دو عیدے عدل فطر اور عدل اجہ تمہیں دی گئی ہیں ایک عام مسلمان کو تو یہ باتیں بھی معلوم نہیں ہوتی ہیں دونوں عید منانے کی اصل وجہ قرآن ہیں کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ بکرا سورہ نمبر دو آیت نمبر اکسو پچھاسی میں رمجان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے لئے ہدایت ہے رینوائی کرنے والی واجہ نشانیاں ہیں جو حق وہ باطل میں فرق کرنے والا ہے پھر سورہ قدر سورہ نمبر ستیانو میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں یعنی دس دنوں کی تاک راتوں میں نازل ہوا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے اللہ نے یہ خود فرمایا سورہ یونوس سورہ نمبر دس آیت نمبر اٹھانو ہے کہ اے نبی کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہیں کہ یہ چیجیں اس نے بھیجی ہیں اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے کس پر یہ قرآن جو اللہ نے بھیجائے یہ سب ان چیجوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں تو عید منانے کی اصل وجہ قرآن کا نازل ہونا ہے وہی کا یہ سلسلہ تیس سالوں تک لگاتا چلتا رہا اور جب آخری آیت دس جلحج پر نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کے سامنے اعلان کر دیا کہ میں نے تمام دین کو تم تک پہنچا دیا اور اللہ کو گواہ بنا لیا سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر تین کہ آج ہم نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی دوسرے دن عیدو لجا کی خوشی مناؤ تو پہلی عید بھی قرآن کی وجہ سے اور دوسری عید بھی قرآن کی وجہ سے پہلی عید کیونکہ قرآن نازل ہونا شروع ہوا تھا تو اس کے بعد کہا کہ عید مناؤ دوسری قرآن پورا ہو گیا مکمل ہو گیا تو پھر کہا کہ پھر تم دوسری عید مناؤ قرآن کی کیا سمجھتے ہیں لوگ قرآن کو یہ فرقان ہے یہ کسوٹی ہے یہ چیک کرے گا ہر چیز کو دوسری کوئی چیز چیک نہیں کرے گی اس کو یہ بتا رہا ہے کہ عید کیوں منانا ہے اصل اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر دس میں کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا جکر ہے کیا تم اقل سے کام نہیں لیتے اسی طرح سورہ مومینون سورہ نمبر تیس آیت نمبر اکتر میں فرمایا بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کا ہی جکر کر پہنچا دیا اور وہ اپنے ہی جکر سے مو فیر رہے ہیں قرآن ہی اصل وجہ ہے دونوں عیدوں کی دوسری جو باتیں جو ہم کو روایتوں میں ملتی ہیں یا تاریخ میں ملتی ہیں عید کے ساتھ ہیں وہ یادگارے ہیں جو ان دنوں میں پیش آئی تھی لیکن قرآن ہی اصل وجہ ہے دونوں عید منانی کی وآخر دعوانا عمدللہ رب العالمین